موسیقی جو عربی لفظ ہے امرأہ امرأہ اگر یہ اکیلہ استعمال ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے عورت لیکن جب یہ اعظم اضاف استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی امرأہ جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے بیوی کے لئے سپاؤز کے لئے وہ ہے زوج یہ دونے الفاظ جو استعمال ہوا ہے سو ہمیں کیا ملتا ہے امرأہ نوح نوح علیہ السلام کی بیوی امرأہ لوت لوت علیہ السلام کی بیوی ومرأته حمالت الحطب کس کی بیوی یہاں پہ اب اللہ آپ کی سو اب دیکھیں امرأہ نوح علیہ السلام کی بیوی کیا وہ اچھی تھی یا بری تھی قرآن سے ملتا ہے کہ وہ بری عورت تھی اس طرح اب اللوت علیہ السلام کی بیوی دیکھیں بری عورت تھی اب دیکھیں اب اللہ آپ کی جو بیوی تھی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی بری عورت تھی اور پھر آتا ہے امرأہ زکریہ علیہ السلام کی بیوی کے لئے ان کی بیوی اچھی تھی یا بری اچھی بھی بہت اچھی بیوی تھی فیرون کی جو بیوی تھی امرأہ آتا فیرون اگین وہ بھی عظیم عورتوں میں سیکھتی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بھی امرأہ استعمال ہوگا وہ بورے لوگوں کے لئے استعمال ہوگا اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جب بھی امرأہ لفظ استعمال ہوگا وہ اچھی بیویوں کے لئے ہوگا اب دوسری طرف جو زوج لفظ ہے اس کا لوگ میں مانا ہوتا ہے جوڑا اب سوچیں کہ اس جوڑے کا مقصد کیا ہے جوڑا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کے دو حصے یعنی ان دونوں حصوں کو جب ملائیں تو وہ بات پوری ہو جیسے کہ ایک رات اور دن ہے یہ دونے ایک دوسرے کی حصے ہیں اور دونوں مل کر ایک دن بناتے ہیں سورج اور چاند ایک جوڑا ہے اسی طرح آدمی اور عورت بھی ایک جوڑے کی شکل میں اب اس جوڑے کا کیا مقصد ہے جب ایک مرد اور ایک عورت ملتے ہیں آپ اس میں دو چیزیں دیکھتے ہیں دو کام سب سے پہلی چیز جب بھی ایسا ہوتا ہے یعنی حلال طریقے سے تو معاشرے میں خیر بڑھتی ہے جب دو لوگ شادی ہوتی ہے تو معاشر میں دو لوگ کم ہو جاتے ہیں جو فتنے کا شکار ہو سکتے تھے اور دوسری چیز جو شادی سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہیں وہ بغیر بچوں کے سروائیو نہیں کر سکتے خیر اور بچے اب ان کو بیسک فنکشنز جو ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو زوج لفظ استعمال نہیں ہوتا جنو علیہ السلام کی بیوی تھی ان میں کچھ مسنگ تھا اس شادی سے کوئی خیر نہیں ہو رہی تھی جو لوت علیہ السلام کی بیوی تھی کیا یہاں کچھ مسنگ ہے خیر نہیں ہے جو زکریہ علیہ السلام کی بیوی ہیں فرشتے آکے ان کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے اولاد ہوگی اب بتائیں یہاں پہ کیا مسنگ ہے اولاد جو ہے وہ مسنگ ہے اور جو فیرون کی بیوی تھی اس میں کیا مسنگ تھا شادی میں کوئی خیر نہیں تھی مرد اور عورت میں کوئی کمپیٹیبلیٹی نہیں تھی اور بچے بھی نہیں تھی اب دیکھیں حیران کن بات ہوتی ہے زکریہ علیہ السلام کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دی زکریہ علیہ السلام کو ان کی بیٹے کا نام کیا تھا یحیی علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا ہم نے ان کو یحیی تحفہ دیا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور ہم نے ان کی زوج کی صلاح کی بچے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو کیا کہا امرأہ اور جیسے ہی آیت میں آیا کہ ان کی اولاد ہو گئی تو ان کے عورت کے لئے جو لف استعمال ہوا تھا وہ کیا ہوا زوج میں بدل گیا کہ جو چیز مسنگ تھی اب وہ مسنگ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ